اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز امیر ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج کی ایکسائٹنگ ویڈیو میں ہمیں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں انڈے کی برفی کی ریسپی جو کہ میری آنٹی بناتی ہے تو میں نے سوچا میں اپنے ویورز کے ساتھ ضرور یہ شیئر کروں تو کوپی پینسل ہاتھ میں پکڑ لیں اور انگریڈینٹس نوٹ کر لیں تو آئے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی دو عدد انڈے چینی دودھ بادام بری کٹے ہوئے اور الائچی پاوڈر انگریڈینٹس کی مئیرمنٹ آپ ادھیان سے سمجھ لیں کہ آپ نے کس طرح سے کتنی کونٹیٹی میں کون سی چیز آئیڈ کرنی ہے اس کو مئیر کرنے کے لئے میں نے یہ دو کپ جس میں ہم چائے پیتے ہیں وہ لیے ہیں دو انڈے ڈالیں میں نے ایک کپ میں جو کے بنے ہیں ہمارا تقریباً آدھا کپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کپ میں ہم چینی آئیڈ کریں گے چینی ہم تقریباً ایک کپ لیں گے انڈوں کی کونٹیٹی سے زیادہ لیں گے یا آپ یوں کہہ لیں کہ ڈبل لیں گے اب انگریڈینٹس کو میں ایک بول میں آئیڈ کروں گی سب سے پہلے ڈالیں ہیں انڈے اب میں آئیڈ کروں گی چینی دونوں کو آئیڈ کرنے کے بعد ہم الیکٹرک بیٹر سے ان کو بیٹ کر لیں گے اچھے طریقے سے کہ یہ مکسچر جو ہے وہ بہت اچھا سا بن جائے فلفی سا ہو جائے اس کا ٹیکسچر آپ دیکھتے جائیں گے آگیا گے کہ یہ چینج ہوتا جائے گا انڈے اور چینی کو اتنی دیر تک بیٹ کرنا ہے کہ یہ ایک فلفی سا ٹیکسچر اس کا آج ہے اور یہ کریمی سا ایک مکسچر بن جائے تقریباً پانت سے سات من لگیں گے اس کو بیٹ کرنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے اور چینی کا مکسچر جو ہے وہ تک ہو گیا اور اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے آف ورڈ سا کلر ہے کریمی سا بہت پیارا کلر آگیا ہے اس کو ہاں بزید بیٹ کریں گے تاکہ یہ مزید تک ہو جائے اور میں آپ کو پھر اس کی کنزسٹنسی بھی چیک کرو ہوں گی کہ کتنا اس کو تک ہونا چاہیے یہ دیکھیں آپ کتنا تک ہونا چاہیے اس کے مکسچر کو اب اس میں میں آدھا کپ دودھ ایڈ کروں گی اور اس کو دوبارہ ہم بیٹ کریں گے دو سے تین منٹ بیٹ کرنے کے بعد یہ مکسچر ریڈی ہو جائے گا اب میں ایک گڑاہی میں ایک چوتھائی کپ دیسی گی ڈالوں گی آپ لوگ کیکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دیسی گی اویلیبل نہیں ہے تھوڑا سا دیسی کی جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم جو ہم نے مکسچر بنایا ہے وہ ایڈ کر دیں گے مکسچر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے مسلسل چمچ ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اگر آپ چمچ نہیں ہلائیں گے تو یہ نیچے لگ جائے گی اور خراب ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ میں شرط ہی کھوڑ رہا ہے اور اس کا کلر بھی آہستہ آہستہ چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کا کلر اب یالو ہونا شروع ہو گیا آپ چاہے تو اس میں یالو فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ایڈ نہیں کیا یہ آپشنل ہے جس کے پاس آویلیبل ہو وہ ایڈ کر لیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مت ایڈ کریں چمچ آپ نے مسلسل چلاتے رہنا ہے اس برفی کو آپ سردیوں میں ضرور بنائیں اور بچوں کو ضرور دیں کیونکہ اس میں انڈے ہیں دونڈ ہیں جو ان کی صحت کے لئے بہت اچھا ہے اور دیسی کی ہے تو سردیوں میں ضرور بنا کر اپنے بچوں کو ضرور کھلائیں جو بچے انڈا نہیں کھاتے یا بادام نہیں کھاتے یا دونڈ نہیں پیتے ان کو ایسی چیزیں ضرور بنا کر دیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب مکسٹر جو ہے وہ پھوڑا سا دانے دار ہوتا جا رہا ہے جب یہ مکسٹر ایسے دانے دار ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ برفی تیار ہونے کے مراحل میں ہے بلکل یہ اینڈ پوائنٹس ہیں اس کے اس ٹائم تو آپ نے بلکل بھی چمچ جو ہے نا وہ روپنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ چمچ روپ دیں گے تو یہ نیچے لگ جائے گی اور خراب ہو جائے گی وہ سلسل چلاتے رہے ہیں موسیقا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برفی کا رنگ گولڈن ہونا شروع ہو چکا ہے موسیقا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر براؤن موٹ چکا ہے اب اس کو جو ہے میں فلیم آف کر دوں گی اور اس کو میں ٹرے میں نکال دوں گی ٹرے میں نے پہلے ہی گریز کر کے رکھی ہوئی ہے آئل سے یہ میں نکال چکے ہوں ٹرے میں اور اس کو گارنش کریں گے ہم بادام سے اور میں اس کی ابھی ہی اس کے کیوبز بنا لوں گی کیونکہ یہ تھنڈی جب ہو جائے گی تھوڑی ہارڈ ہو جائے گی اس لئے میں اس کے ابھی ہی کیوبز بنا لوں گی مزیدار ان لوگی برفی تیار ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر میرا چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی